اچھا ایک اور بات وہ کہہ رہے تھے جو تھوڑی سی ان کے سائیڈ آف دا سٹوری ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ غلام سرور خان صاحب نے کیا کیابنٹ کا فیصلہ تھا عمران خان صاحب نے ان کو اثرائز کیا کہ آپ جائیں پارلیمنٹ میں اور اعلان کر دیں کہ جیتنے پی اے کے پیلٹس جو ہیں ان کے لسنسز بوگس ہیں اور فراد ہے یہ ہے تو ان کا کہنا تھا یہ میرے یہ آنے سے چھے مہینے پہلے کی یہ ساری پروسیس ہے میں تو چھے مہینے بعد آئیوں میرا تو کوئی رول ہی نہیں ہے ان پیل جو ان کا پوائنٹ آبی ہوتا سر مجھے اگر میں یہ بات ایکسپٹ بھی کر لوں تو انہوں نے تین سال سے کیا کیا اس کے بارے میں نہیں وہ تو کہہ رہے ہم انکوئریز کر رہے تھے ہم نے کیسز بنائے چیٹنگ پکڑی لوگوں کو ایف آئی اے میں لے کر گئے ایف آئی آر داج کروئے ہیں لوگ رفتار بھی ہوئے نہیں وہ تو کہہ رہے یہ سب چیزیں پہلے ہو چکی تھی وہ تو یہ کلیم کر رہے تھے نا کہ یہ ہر چیز پہلے ہو چکی تھی میرے آنے سے تو بھئی آپ تین سال کیا کرتے رہے آپ نے کون سا مسئلہ حل کیا تین سال میں اچھا سر ایک اور وہ اس میں بات کہہ رہے تھے بار بار پچھلی کمیٹی میں بھی کہا آپ بھی کہا انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ بہت ساری انٹرنیشنل کمپلیکیشنز ہیں کنسیکونسز ہیں جو بھی پروسس ہو رہے پاکستان کے لئے پی اے یہ کے لئے سب کے لئے تو انہوں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی لاسٹ ایم بھی کی اب کی دفعہ کمیٹی سے کی لیکن کمیٹی انٹرٹین نہیں کہا رہی وہ کہتے ہیں ہم آپ کو یہاں پہ ایک ایک بریفنگ دینے کو تیار ہیں اس میں آف در ریکارڈ یا کہیں یا آف کیمرہ کہیں کلوز ڈور کہیں تو یہ میڈیا نہیں ہونا چاہیے دیگر لکے اس سے انٹرنیشنل میڈیا وغیر آتا ہے اور اس سے پراؤلم پیدا ہوتے ہیں تو آپ ان سے بریفنگیں لے کیوں نہیں لیتے کہ ان سے سنا جائے آف کیمرہ تین سال سے یہ ہمیں بریفنگ دینا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمیں بریفنگ کئی دفعہ دے بھی چکے ہیں یہ ساری کلاسرہ صاحب کہانی ہے ان کی ان کامپیٹنس کی ان کے فیلئر کی اچھا ماندنے صاحب ان کا فیلئر ہے ان کامپیٹنس سے مان لیتے ہیں آپ خود بڑے ویل اویر ویل کنیکٹیڈ اور بہت سے معاملات کی بہت گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں جو سارا کچھ معاملہ ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان کا ایمج متاثر ہوا پی اے کوئی نقابل تلافی نقصان پہنچا کیا آپ کی کامیٹی نے اس انگل سے ان معاملات کو دیکھنے کی کوشش کی کہ جس طریقے سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا اس کے پیچھے کوئی اور پلیننگ یا کسی اور کوئی ایسا ابجیکٹیو تو نہیں تھا کہ ایسی چیزیں سٹیٹمنٹ آئے اور بہت تیزی کے ساتھ ایمپلیمنٹیشن ہو لسنس کینسل ہو اور کسی اور کو ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی اس کا کوئی بینیفیشری ہو کامیٹی نے اس انگل سے معاملات کو دیکھیا اور فیوچر میں ایسے معاملات کو کوئی تدارو کرنے کے لیے کوئی سٹیٹری سامنے آئی آپ کے پاس مجھے تو صرف یہ فیل ہوا ہے کہ پاکستان کی ایوییشن کو نقصان پہنچنے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے اور ہماری اپنی لوکل ائرلائن ہماری پی آئی اے کو نقصان پہنچا ہے اس سے باہر کی ائرلائن تو بڑھ گئی ہیں آپ کے ملک میں ان کی فلائٹیں بھی بڑھ گئی ہیں تو نقصان کس کو ہوا آپ کی لوکل ایوییشن کو ہوا آپ کی انڈسٹری کو ہوا دوسروں نے تو اس کا فائدہ اٹھایا ہے باہر کی کمپنیز نے باہر کے ملکوں نے تو اس کا فائدہ اٹھایا ہے حجر سر آپ کیونکہ خود فنانس منسٹر رہے ہیں ان تمام ایشیوز کو سمجھتے ہیں یہ پی آئی کی پرائیوٹیزیشن کہاں تک پہنچی ہے سر آپ کی کیا اطلاعات ہیں سر سر دیکھیں پی آئی کی پرائیوٹیزیشن پہ تو لازٹ ٹائم ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ بھائی آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں اس کا طریقے کار بہتر کریں اس کو پراپرلی ایڈوٹائز کریں اب لاسٹ جو ہم نے سنا کہ جی انہوں نے لوگوں کو پرائیوٹی بلایا اور ان کو کہا کہ بھائی یہ ڈاکیمنٹس ہیں یہ آپ لے لیں آپ کو بیڈ بیڈ تیار کریں جب ہم یہ لے کے آئیں گے آفر مارکٹ میں تو آپ لوگ تیار ہو جائیں سر کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بیپ پولیٹیشن جو ہیں ان کے بزنس مین بھی یار دوست ہیں تو وہ بیٹھ کے اس طرح کی بیڈنگ تیار کی جا رہی ہے کہ اتنا بڑا ایسٹ ہے ساوزہر ہے کسی اور تیسرے کو تو نہیں دیا جا سکتا تو کچھ آ رہی ہے کہ لاہور کے کوئی بہت بڑے بزنس مین ہیں ان کے جو ہماری ماضی میں رولنگ لیڈ رہی ہے ان سے بڑے تلقات ہیں تو اس طرح کی اور اس طرح ماضی میں بینکس بھی دیئے گئے ہیں آپ کو پتے بینکوں کو بھی اسی طریقے کیسے پریوٹیزیشن کی گئے جس میں رولنگ لیڈ کا شیئر وغیرہ ہے آپ تک بھی یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ پی اے یہ کوئی اگین اسی طریقے سے فرانٹ مینوں کے ذریعے اس کو بیچا جائے گا سر جی بلکل ایسی بات سننے میں آ رہی ہے آپ تک بھی پہنچی ہوئی ہے ساری یہ بات یہ جی 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 اچھا سر روزویلٹ کے حوالے سے بھی بہت کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو بھی بیچنے کے لئے فواس نفواس صاحب جو ہے نا وہ بڑے بچین ہیں درمیان میں ہم نے سنا تھا کہ شاید اس کو فل سٹاپ کیا جا رہا ہے کہ نہیں اس ایسیڈ کو ابھی نہیں بیچنا لیکن پھر ان کے پہ ایک خبریں آنا شروع ہو گئے کہ روزویلٹ جو ہے اس کو بھی شاید اسی طریقے سے اس کو اس کو سیل کیا جائے اب ذاتی طور پر اس حق میں ہے کہ پی اے اے کو بھی پریوٹائز کیا جائے اور روزویلٹ جو ہے اس کو بھی بیچ دیا جائے سر what is your take on it سر دیکھیں the point is کہ پی اے اے کو اگر ہم پریوٹائز کر لیں اور debt retirement کے لیے یہ روزویلٹ کو بیچنا چاہتے ہیں اگر یہ argument وہ دیتے ہیں تو پی اے کی پریوٹائزیشن دیکھیں پی اے 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 is a national carrier air india بھی انہوں نے پریوٹائز کی کس کو بلایا جو originally air india کا owner تھا تاٹا کو اور انہوں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ properly negotiate کر کے ان کو air india کا control دیا تو ہمارے ہاں تو ایسی situation ہے نہیں اب اگر انہوں نے کسی favorite کو یا اپنے کسی چاہتے چانے والے بندے کو airline دینے کی کوشش کی تو obviously ہم تو اس کو oppose ہی کر سکتے ہیں نا ہم تو نہیں یہ accept کر سکتے کہ پی آئے اٹھا کے کسی کو آپ نے جس کو آپ کی مرضی آئے دے دی لیکن سر جو ابھی انہوں نے process adopt کیا ہے مختلف انویسٹرز کے ساتھ میٹنگ کر کے پہلے سے terms and conditions اور bidding document شیئر کیے جارہے ہیں کیا یہ fair competition کے مطابق یہ درست ہے بات اگر آپ نے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے تو کبیٹی کا سر اس پر رول بنتا ہے نا سر کی ہے وہ کی ہے کہ جی انہوں نے financial advisor appoint کیا ہے اور وہ بھی مجھے نہیں پتا کہ اور کون کون financial advisor کس کس نے bid دی تھی financial advisor کے لیے اس کا بھی process ہمیں clear نہیں ہے بس یہی پتا ہے کہ انہوں نے financial advisor بنا دیا ہے پر پی آئے ای پرائیوٹائزیشن کال جو آپ کی میٹنگ ہو رہی جس کا بتا رہے ہیں سیویل ایویشن کا اس میں پی ای کو آپ نے کوئی اپنے جنڈے میں رکھا ہے کہ فواس نفاظ صاحب یا کوئی بھی جو اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں منسٹر صاحب جو ہیں وہ آ کے briefing دیں کہ اس حوالے سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے سے ہی اگر آپ نے pre plan کر کے ساری چیزیں کر رکھی ہیں تو پھر اس کا یہ process کا کیا فیدہ ہے سارے کا bidding کتنی transparent ہوگی کوئی آپ کی کمیٹی میں آ رہا ہے یہ جنڈہ کال نہیں یہ ایویشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہے پرائیوٹائزیشن کی کمیٹی الگ ہے بٹ میں خود انٹرسٹیڈ ہوں کہ ان کو بلائے جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا process follow کر رہے ہیں